جی تو ہمارے پاس آویلیبل ہے آئی فون سیون میٹ بلیک کلر میں اور آئی فون ایٹ سپیس گری کلر میں بات کرتے ہیں ان کے کلرس کی تو آئی فون سیون میں ہمیں ملتے ہیں پانچ کلرس جیٹ بلیک، میٹ بلیک، سلور، گولڈ اور روز گولڈ آئی فون ایٹ میں ہمیں ملتے ہیں بس تین کلر وہ ہیں سلور، گولڈ اور سپیس گری آئی فون سیون میں سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے میٹ بیک کلر اور اگر آئی فون ایٹ کی بات کرے تو اس میں جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے وہ ہے گولڈ کلر دونوں آئی فون دیکھنے میں ایڈینٹیکل ہیں سیم ہیں جیسے بلکل ان کی ڈیمنشن بلکل سیم ہیں کوئی بھی ان میں ڈیفرنس نہیں ہے تو اگر اب بات کرتے ہیں آئی فون سیون کے ڈیمنشن کی تو آئی فون سیون میں ہمیں ملتا ہے 138.3 mm height 67.1 mm width اور 7.1 mm اس کی ہے آئی فون 8 کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی ڈیمنشن ہیں 138.3 mm height 67.3 mm width اور 7.3 mm thickness تو کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ان دونوں میں تو اگر بات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں ہم سیم کور بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ڈیمینشنس میں اتنا کچھ فرق نہیں ہے تو ان دونوں میں نیچے کی طرف ہم چلتے ہیں نیچے کی طرف ہم دونوں آئی فونز میں ہمیں ملتے ہیں ڈیول سپیکرز جو پرانے آئی فونز میں ہمیں بس ایک سائیڈ میں ملتے تھے لیکن یہاں ایک کمی ہے دونوں میں کہ 3.5mm جو جیک تھا آئی فون 6 اور 6 اس میں وہ ان دونوں میں میسنگ ہے تو آئی فونز نے ریموو کر دیا تو ان میں ہم کوئی بھی اور آئی فونز ڈریکٹ یوز نہیں کر سکتے تو آئی فونز کے سپیکرز دونوں کے بہت بڑی ہیں آئی فون 7 اور 8 کے لیکن جو آئی فون 8 کے سپیکرز ہیں یہ آئی فون 8 کے سپیکرز ہیں وہ آئی فون 7 کے سپیکرز سے 25% لاؤڈر ہیں تو ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ سپیکر کی آواز زیادہ تو آواز اس کی فٹے گی اس میں کچھ ایسے نہیں ہے کہ آواز خراب ہوگی آواز اتنی ہی کلیر سنائی دے گی آپ کو جی تو اب بات کرتے ہیں ان دونوں آئی فونز کے ویٹ کی دونوں آئی فونز میں ویٹ میں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ایک آئی فون سیون کا ویٹ ہے وان تھٹی ایٹ گرام اور آئی فون ایٹ کا وان فورٹی ایٹ گرام آئی فون سیون کی جو باڈی میٹیریل ہے وہ الومینیم ہے جو کی آئی فون سکسس میں بھی تھی بٹ جو آئی فون ایٹ میں ہمیں باڈی ملتی ہے وہ ہے گلاس باڈی جو کی اب ہمیں جو لیٹسٹ آئی فونز ہیں ان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کی وجہ سے ہی تھوڑا ویٹ زیادہ ہے آئی فون ایٹ میں آئی فون سیون کا الومینیم لک اچھا ہے بٹ دیکھنے میں اگر ہم بات کرے تو آئی فون ایٹ کا گلاس لک بیٹر ہے بس گلاس میں کچھ جیسے کہ فنگر پنٹ پرابرمز ہیں جیسے کہ ہم ٹچ کرتے ہیں تو جیسے ہمارے فنگر پنٹ آ جاتی ہے یا کوئی دھول مٹی ہو اس میں فس جاتی ہے تو تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے ان دونوں میں بٹ ایسے نہیں ہے کہ دیکھنے میں برے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دونوں آئی فونز میں ہمیں ملتا آئی پی سکسٹی سیون سرٹیفیکیشن جس میں اگر فون پر تھوڑا بہت پانی لگا یا جیسے کہ آپ کے گیلے ہاتھ ہیں تو دونوں آئی فونز ان سب چیزوں سے آپ کو پریکٹ کریں گے کوئی دککت نہیں آئے گے ان دونوں آئی فونز میں تو فرنٹ میں ہمیں ملتے ہیں دونوں آئی فونز میں فنگر پرنٹ سنسر ان کی جو سکرین سائز ہے دونوں کی بالکل سیم ہے 4.7 انچ ہے دونوں کی جو سکرین سائز ہے 4.7 انچ ہے آئی فون 6 اور 6 اس میں بھی ہمیں بالکل سیم ملی تھی تو اگر برائٹنس کی بات کریں دونوں آئی فونز میں برائٹنس ریول بھی بالکل سیم ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ان دونوں میں دیکھیں آپ برائٹنس دونوں کی بالکل سیم ہے اب بات آتی ہے ان دونوں کے کیمراز کی تو آئی فون 7 اور آئی فون 8 دونوں میں ہے سیم ریئر کیمرہ وہ ہے 12 میگا پکسل جو کہ ہمیں ملتے ہیں F1.8 اپچا کے ساتھ اور جو فرنٹ کیمرہ ہے دونوں آئی فونس میں آئی فون 7 میں اور آئی فون 8 میں دونوں کا ہے 7 میگا پکسل آئی فون 8 کا کیمرہ سنسر آئی فون 7 سے اچھا ہے اس لیے اس میں جیسے کہ ہم فوٹس کلک کرتے ہیں تو زیادہ لائٹ وہ اپنی طرف کھیچتا ہے تو اس لیے فوٹس کو جو زیادہ اچھا بناتا ہے تو اگر ہم بات کریں دونوں آئی فونس کی ویڈیو کوالٹی کی تو دونوں سپورٹ کرتے ہیں 4K ویڈیو کو آئی فون 8 میں 4K ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں 60FPS میں اور آئی فون 7 میں ہم شوٹ کر سکتے ہیں 30FPS تک FPS کا مطلب فریمز پر سیکنڈ جیسے کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں کتنی آئیٹمز کتنا کچھ ہمیں ہمارے کیمرے میں نظر آ رہے ہیں ایک طرح کا آپ سمجھئے کہ 30 فریمز میں ہمیں 30 ایٹمز نظر آ رہے ہیں اور 60 میں 60 ایٹمز تو جتنا زیادہ فریمز پر سیکنڈ ہوگا اتنی اچھی ویڈیو بنے گی دونوں آئی فونس میں ہم بنا سکتے ہیں سلو موشن ویڈیو تو ہم دیکھا دیتے ہیں آپ کو ان کا جو ڈیفرنس ہے تو اگر ہم سیمپل ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 4K ویڈیو 30FPS تک ہے آئی فون سیون میں اور آئی فون ایٹ میں ہمیں ملتی ہے 60FPS تک اور اگر ہم بات کرتے ہیں سلو موشن ویڈیو کی تو سلو موشن ویڈیو میں بھی جو آئی فون ایٹ ہے وہ زیادہ بیٹر پر فارم کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہمیں 1080P میں ملتے ہیں فل ایچ ڈی میں ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں 240FPS کے ساتھ تو اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ کیمرہ شورٹ آئی فون سیون اور ایٹ کے اور کرتے ہیں ان دونوں کے کیمرہ کو کمپیر یہی پہ اگر ہم کیمرہ کلکس کی بات کریں تو آئی فون سیون کے کلکس اور آئی فون ایٹ کے کلکس دونوں بہت ہی اچھی ہیں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں میں لیکن آئی فون ایٹ کے کلکس زیادہ اچھی آئی ہیں زیادہ کلر کھچتی ہیں وہ اپنی طرف اور زیادہ اٹکٹیف پکس ہیں کلر بیلنس آئی فون سیون سے کچھ زیادہ اچھا ہے باقی کیمرہ کمپیریزن میں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے جی تو اب بات آتی ہے ان کے پروسیسر کی آئی فون سیون میں ہمیں ملتا ہے کوڈ کو ایٹ این فیوجن پروسیسر اور آئی فون ایٹ میں ہمیں ملتا ہے ہیکسا کو اے الیون بائیونک پروسیسر ریم دونوں فونس میں سیم ہے وہ ہے دو جی بی سٹوریج میں آئی فون سیون میں ویرینٹس ہیں 32 اور 128 جی بی اور آئی فون ایٹ میں ویرینٹس ہیں 64 اور 256 جی بی یہ دونوں ویرینٹس ہمیں سب کلرز کے ساتھ مل جاتے ہیں اور انہی کچھ پروسیسر کے ڈیفرنسز کی وجہ سے آئی فون ایٹ میں ہمیں آئی فون سیون سے 30% زیادہ اچھے گرافک پرفارمنس ملے گا جیسے کی اچھا گیمنگ ایکسپیرینس میں ہمیں آئی فون ایٹ میں ملے گا جیسے ہم پب جی گیم کھیلتے ہیں یا پھر کوئی بھی ہائی این گرافک گیم ہے تو آئی فون ایٹ میں آپ آئی فون سیون سے زیادہ سمودلی کھے پائیں گے دونوں آئی فون میں بیٹری میں بھی کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے آئی فون سیون میں ہے وان ایٹ ٹو وان ایم ایچ بیٹری اور آئی فون ایٹ میں ہمیں ملتی ہے انی سو ساٹھ ایم ایچ بیٹری آئی فون ایٹ میں ہمیں آئی فون سیون سے ایک دو گھنٹے زیادہ یوسیج ٹائم مل پائے گا آئی فون ایک میں ایک اور پلس پوائنٹ ہے کہ اس میں ہم وائلیس چارجنگ کر سکتے ہیں اس کی جو یہ گلاس بیک ہے اس کی وجہ سے ہم اس میں وائلیس چارجنگ کر سکتے ہیں اور ہمارا اس ویڈیو کا لاس پوائنٹ ہے ان دونوں آئی فونز کا کرنٹ مارکٹ پرائیس جیسے کہ سب فونز میں اس اپریل 2020 سے جی ایش ٹی بارہ سے اٹھرہ پرسنٹ ہو گیا تو سب کا ریٹ لگ بگ پانسو سے دوزار روپے موڈل کی حساب سے بڑھ گیا ہے آئی فونز 7 ہے جو اس کا سیکنڈ ہینڈ ان ورنٹی کا پرائیس ہے 21,000 روپے کے اراؤنٹ اور آئی فونز 8 کا ان ورنٹی کا پرائیس ہے 26,000 روپے کے اراؤنٹ دونوں آئی فونز میں جو ان ورنٹی والے ہیں موسلی ایک دو منت یوزد ہوتے ہیں جیسے کہ اگر سکس منت یوزد ہے تو اس کا پرائیس اس حساب سے ویری کرے گا جو آئی فون 7 ہے اس کا ورنٹی آؤٹ کا پرائیس ہے 17,000 سے 18,000 روپے اور آئی فون 8 کا ورنٹی آؤٹ کا مارکٹ پرائیس ہے 23,000 روپے آئی فون 8 میں گولڈ کلر میں جو باقی دونوں کلرز ہیں ان سے کم سے کم ہزار روپے کا ڈیفرنس رہتا ہے کیونکہ جو آئی فون 8 ہے اس میں گولڈ کلر کا زیادہ ڈیمانڈ ہے جی دوستو تو یہیں پہ ہمارے کامیریزنوں تک ختم اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کا کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجئے شیئر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں